اسلام علیکم ناظرین ہم اس سے پہلے اس موضوع پر بات کر چکے ہیں کہ پاڑی اور دہی علاقوں میں ترقی کے نتیجے میں لوگ اپنی زمینوں سے کاشتکاری سے اور آبائی پیشے سے دور ہو گئے ہیں اور اب پڑا لکھا ہونے کا مطلب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جیسے اگر ہم کھیتی باڑی کریں گے یا کاشتکاری کریں گے یا فارمنگ کریں گے جانور پا لیں گے تو وہ شاید اس میں کمی آ جائے گی آپ کی تعلیم میں یا آپ کی احسیت میں لیکن یہ اب یہ روجان اس میں تبدیلی آئی ہے بہتری آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم بی روڈ میں ہیں اپٹ آباد پہ جلہ کا پہلے بھی میں آپ کو یہاں سے ویلوگ دے چکے ہیں تو یہ اس وقت خدای ہو رہی ہے زمین کی اور مکی کی فصل جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے کاشت کی جا رہی ہے اور آگا آگی چل گے ہم دکھائیں گے کہ کچھ کے تو مجھے وہ کام ہو رہا ہے پتری آئی ہے پتری آئی ہے کبھی دکھنا رہا ساٹھا سا نا کسامی رکھائیں پتری رہے کچھا پتر رہے کھانی رہا پتری رہے کچھا پتر رہے کھانی رہا تو یہ اس وقت جو ہے کھیتی باڑی کا سلسلہ جا رہی ہے اور یہ درمیان میں آپ اس سیب کے درخت نظر آ رہے ہوں گے درخت نظر آ رہے ہیں بیٹ میں سیب کے پھل جو ہیں وہ بھی اس پہ اچھے خاصے لگے ہوئے ہیں اس وقت کلکل کی بارش بھی ہو رہی ہے اور ہمیں تھوڑی سی سکرین بچانی ہے سفیدے کا درخت آسمان کی بلندیوں کو چھوٹا ہوا اور اوپر آپ دیکھیں بادل بہت خوبصورت منظر ہے یہ لوکارٹ کے درخت جس سے بھی کچھ دن پہلے ہی لوکارٹ کا کہ پھل جو ہے وہ یہ پھلوں سے لدے ہوئے تھے اور جولائی سے پہلے پہلے یہ ختم ہو جاتے ہیں اس وقت جو ہے وہ سیب کا درخت پھل موجود ہے خوبانی موجود ہے وہ سامنے آپ کو خوبانی نظر آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان زمینوں سے ہمیں کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے جو عام طور پر ہم نہیں کر پا رہے یہ اپنی روایتی سستی اور قائلی کے وجہ سے نہیں کرتے ہیں بہت خوبصورت منظر یہ بھی لوکارٹ ہے جو آپ نے اس وقت دکھایا تھا جب یہ لوکارٹ پھل سے لدہ ہوا تھا یہ انار جنگلی انار اس کو لوکل زبان میں دانی کہتے ہیں یہ بھی پکا نہیں ہے پوری طرح جولائی کے انڈ تک یہ بھی پک جائے گا اسی طرح یہ دیگر پھلوں کے درخت بھی ہیں خوبانی ہے آلو بخارہ ہے یہ پودینہ آپ کو ہم تھوڑا سا اوپر جا کے آورویو بھی اس کا دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں سپیدے کا درخت یہ چیڑ کا دے اکامت درخت ہے سامنے موش پوری کا پہاڑ سامنے ایوبیاں اور گلیات موش پوری کی چوٹی یہ ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں لیکن ایک بار پھر چونکہ منظر بہت خوبصورت ہے جولائی کے اچار تاریخ ہے اور بارش بھی ہلکے لگے ہو رہی ہے دو دن پہلے بھی شدید بارش ہوئی ہے اور موسم بہت سوانہ ہے حالانکہ شہروں میں اس وقت گرمی ناکابلے برداشتر تک پہنچ چکی ہے آج کے لیے اتنا ہی پرندوں کی چہچار کے ساتھ ہم یہ ویلوگ ختم کرتے ہیں